میں مبارک بات دیتا ہوں بھارت کے پدھان منتری شریف نرندر موڈی کو کہ آپ نے آگ سال میں تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں آپ نے آگ سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ افسیکلر پاٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈنٹی ہے مگر یاد رکھو کیا تم کو سیاسی پاٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارا لوگوں کی غلامی کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کا کیسے کام کریں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں یہ ہے نا کوئی نہیں ہے تمہارا یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو مجھے کوئی برواہ نہیں ہے میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت سنتی نوے سیکھوائے میں موت سے نہیں ڈرتا مگر میری اس بات کو ذہن نشین کرلو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری اہمیت کم ہوگی جب تم ایک سیاسی طاقت بنوگے کئیسی طاقت بنوگے جب تم اوٹ لوگے تم تو بھیک ایٹی ایم کی مشین بن چکے کانگریس کے لیے جے ڈی ایس کے لیے بی جے پی کے لیے یہ ڈرا ڈرا کر تم کو اوٹ حاصل کر رہے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے بتاؤ میرے کو کیا مل رہا ہے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو اگر عصد الدین اوے انسی ٹھیک نہیں ہے تو تم خابل بنو تم نیک بنو تم لیڈر بنو میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں